تو تالیبانی فرمانوں کے چلتے ہیں افغانستان کے وشوہ ودیالے کیسے ہوئے سونسان گیتکاروں سے لے کر سنگیتکاروں تک کیسے ٹوٹا تالیبان کا خیر اور محلاؤں پر تالیبان کی نئی پابندی کیا ہے ان خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن پتھان لینڈ تراہیما تالیبان کے فرمانوں کا اصحاب سکول کالیجوں پر پڑھنے لگا ہے آج کابل وشوہ ودیالے میں چھاتروں کے ساتھ پروفیسرز کی گیرہاجری کئی گمبیر سوال چھوڑ گئی سیلے بس کلاسروم ڈریس اور نیمو سمیت کئی مسئلوں میں تالیبان کا دخل بڑھ رہا ہے کابل میں تالیبان کا کرو چہرہ پھر بینکاب ہوا آروپ ہے کہ تالیبان نے پاپولر پاپ سنگر آریان خان کی دفتر میں توڑکوڑ کی اور انہیں دھمکیاں بھی دی سنگر نے اپنا اور اپنوں کا درد اپنے انداز میں پیان کیا گیت سنگیت پر تالیبان نے اپنے ارادے جاہر کر دی ہیں ایسے میں افغانی موجیشن اپنے بھوش کو لے کر پریشان ہے تالیبان کا کہنا ہے کہ شریعت کے مطابق گیت سنگیت حرام ہے اور اسلامیق آمیرات میں گیت سنگیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تالیبان نے افغانستان میں مہیلاؤں کے لیے ہجاب پہننے پر سخت چیتاونی دی ہے ایک انٹرویو میں تالیبانی ادھکاری نے کہا کہ ہجاب کے بینا ایک مہیلاؤں کٹے ہوئے تربوز کی طرح ہے اس لیے اسے ہجاب پہننا ضروری ہے افغانستان کے ننگرہار میں تالیبان اور آئی ایس آئی ایس کے بیج مٹبھیڑ جاری ہے زلالہ باد پر کنٹرول کرنے کے بعد سے تالیبان کے پرانتیے گورنر نے اس راج سے آئی ایس آئی ایس کے قریب اسی آتنکیوں پر شکنجا کسنے کا دعویٰ کیا ہے اسلامی امیرات آف افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کٹیپرز پر شکنجا کسنے کا دعویٰ کیا ہے تالیبان نے بتائے کہ ہلمند میں مہیلہ ڈاکٹر کو فیروتی کے لیے کٹیپ کیا گیا تھا جس پر ترنت ایکشن لیا گیا افغانستان میں مانوادکار کی رکشہ اور پاکستان کی دخل اندازی پر امریکہ کے واشنگٹن میں بھی ویروت تیج ہے یہاں تالیبان پاکستان کے خلاف جم کر نارے لگے افغان ناغرک پاکستان پر پرتبند کی مانگ کر رہے ہیں روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ تالیبان امریکہ کے ساتھ راجنائیق سمبند بنانے کے لیے دیار ہیں خبر ہے کہ تالیبان افغانستان کے پنر نرمان میں امریکہ کی بھاگیداری چاہتا ہے تالیبان کے منشاہ اپنی چھوی صدار نے کی ہے افغانستان کے موجودہ حالات کو بھارت کے لیے بڑی چنوٹی بتاتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم چیف اصدودین اویسی نے بھارت سرکار سے جواب مانگا ہے اویسی نے تالیبان کو لے کر سرکار سے رخصاف کرنے کی مانگ کی ہے مسلم اخلیت کی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل وائس ہو جس کو بھارت کا سمبھیدان اس کی اجازت دیتا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر